بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو زبیر عباس کا سلام دیر آڈینز جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میرا جو مشن ہے ہر اس نوجوان سے ملنا جہاں پہ تعلیم ہمارے لئے ایک لازمی جز ہے جس جگہ پہ جتنے بھی لوگ مزدوری کر رہے ہیں ان لوگوں کے پاس جانا اور ان سے پوچھنا کہ کیا وجہ ہے آپ لوگوں نے تعلیم حاصل کیوں نہیں کی کیا تعلیم زندگی کے لئے لازمی جز ہے یا نہیں ہے یہی اسی مقصد کے لئے میرے پاس جو ہے میرے بھائی ساجد بھائی موجود ہیں تو ساجد بھائی سے ملتے ہیں اسلام علیکم بھائی بھائی جن کیا حال ہیں ٹھیک ہیں خیر سے ہیں الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھیک بھائی جن یہ بتائیں یہ کیا کام آج آپ کیا کام کر رہے ہیں یہ سارا کانیں بڑھ رہے ہیں یہ کانیں جو ہے یہ بھی مزدوری ہے کیا کریں گے یہ تھوڑا سا نا وہ ڈنگروں والا کام نہیں ہوں تھا ہاں جی چھپرا چھپرا جی جی بلکل صحیح ہے یعنی مقصد یہ یہ کہ گھر میں جو ہے اپنے کام کے تو بھائی یہ بتائیں آپ یہ بتائیں کہ تعلیم انسان کے لئے کتنی ضروری ہے تعلیم بہت ضروری ہے ویسے میں میٹرک ہوں لیکن میٹرک کرتی کچھ نہیں آج گا ہاں بلکل ایس ہے تو میرے آڈینس کو تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ تعلیم لازمی ہے تو آپ یہ بتائیں جس مشن میں میں لگا ہوں کہ میرا مشن ہے کہ جو غریب کے بچے ہیں وہ تعلیم حاصل کریں کیونکہ امیروں کے بچوں کے پاس اتنی ساری سہولتیں ہوتی ہیں وہ پڑ جاتے ہیں یہ آتا ڈھکام بہت جنگ اللہ خیر کرے تسی لگے رہو اللہ تعالیٰ تا مقام جاب کرے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ میرے مشن کے ساتھ ہیں کہ غریبوں کے بچے پڑھنے چاہئے ہیں انشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ساجد بھئی ہیں انہوں نے واقعی صحیح کہا ہے کیونکہ غریب کا بچہ جو ہے وہ مزدور ہی بنتا ہے مزدور کا بچہ مزدور ہی کی ایسا کیوں نہیں ہے کہ غریب کا بچہ بھی تو اسسسٹنٹ آفیسر بن سکتا ہے تو غریب غریب جو ہے وہ بیچارہ پیسرا ہے کسی بھی پورٹی کی وجہ سے سہولتے نہ ہونے کی وجہ سے وہ وہ کسی نہ کسی وجہ سے کہیں پہ کوئی کام سیکھ رہا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کر رہا ہوتا ہے تو ساجد بھئی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اردگرد میں جتنے بھی بچے ہیں ان کو بھی جو ہے آپ نے اس پلیٹ فارم پہ لے کے آنا ہے جیسے آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں کسی طرح سے دوسروں کے بچوں کے لیے بھی انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم ایک ساتھ مل کے جو ہے اچھا چھا کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ایسے ہم سب مل کر یہ کام کریں گے انشاءاللہ ہاتھ ایسے اوپر کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ